اللہ اکبر اللہ اکبر میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے ان سے جڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں میں نے کہا وجہ تباہی یہی تو ہے ہم لوگ ہیں عذابِ الٰہی سے بے خبر اے بے خبر عذابِ الٰہی یہی تو ہے مجھے گلا ان علماء سے بلکہ علماء نماء لوگوں سے ہے جنہوں نے میرے دین کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا سوال اٹھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصدفا اشہد ان لا الہ اللہ وحده لا شریک لہ واشہد ان محمد عبده ورسوله صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ وآلہ 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 علیہ وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عسوة حسنة لمن کان يرجو اللہ والیوم الآخرة وذکر اللہ کثیرا یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن کی توقع رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہو صدق اللہ العظیم اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے اور یہ امتحان بڑا سخت امتحان ہے ہماجہد اور ہماغیر امتحان ہے شکر یہ ہوا احسان رب کریم کا یہ ہوا کہ اس نے اس امتحان میں کامیابی کے لیے ہمیں طریقہ بھی بتا دیا جس شخص کو اس امتحان میں کامیابی کی فکر ہو جس شخص کو آخرت کی جواب دہی کی فکر ہو جس شخص کو اللہ سے ملاقات کی امید ہو اور جس کو یقین ہو کہ مجھے لمحہ لمحہ کیے گئے تمام اعمال کے اور تمام زندگی کی کہ ہر لمحے کا جواب دینا ہے اللہ کے سامنے اس کو تو فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوں لہذا فرمایا کہ جس جس کو آخرت کی جواب دہی کی فکر ہے اس کے لیے اس امتحان میں کامیابی کا نمونہ آئیڈیل اور موڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے ان کو دیکھ لیجئے آپ جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اسی طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش کر لیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کر لیجئے انشاءاللہ قیامت والے دن کامیابی کی امید نہیں انشاءاللہ یقین ہے کہ قیامت والے دن کامیاب ہو جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے تشریف لے جاتے وقت ایک بات انشاءت فرمائی تھی میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا اور ان دو چیزوں کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا بہت معروف حدیث ہے آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہوگے ان سے جڑے رہوگے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر تم ان دو چیزوں کو چھوڑ دوگے تو لازمًا گمراہ ہوگا لہٰذا ہماری جو زندگی ہے جس میں فتنے قدم قدم پہ ہے اور جیسے جیسے زندگی آگے بڑھ رہی ہے جیسے جیسے قیامت کے قرب کا زمانہ قریب تر ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مزید اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ لن تضلو ما تبسک تم بہما تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی دونوں باتوں کے ساتھ جڑے رہوگے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے ان دونوں کو چھوڑ دوگے تو لازمًا تم گمراہ ہوگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کرلو جتنے عمل کرنے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فتنے چھا جائیں گے اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آ جائیں گے تو عمل کرنا مشکل ہوتا جائیں بلکہ مشکل سے مشکل تار ہوتا چلا جائیں فرمایا کہ وہ فتنے جب آئیں گے اندھیری رات کی طرح چھا جانے کا کیا مطلب ہے فرمایا اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے اس طرح چھائیں گے اور پھر فرمایا کہ اس اندھیرتا کی اور اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنوں کی جو دمبیرتا ہے اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ یبی الراجل دینہو بیعرد من الدنیا کہ آدمی دنیا کے فائدے کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے ہم اس دور میں ہیں یا نہیں لیکن فتنے ہمارے اوپر اسی طرح سے چھائے جا رہے ہیں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ٹیلوں میں سے کسی بلند جگہ پر ٹیلے پر پیام پذیر ہوئے آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے صحابہ سے پوچھا کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں صحابہ نے ارز کیا کہ ہم میں تو کچھ نہیں نظر آ رہا اللہ اکبر فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں انی لار الفتن میں فتنے دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ فتنے اور اتنے فتنے ہیں کہ وہ تمہارے گھروں کے اوپر وقوب پذیر ہو رہے ہیں گر رہے ہیں تاقہ خلال بیوتکم مواقع القطر جس طرح بارش کے قطرے گھروں کے اوپر بارش ہوتی ہے تو قطرے گرتے ہیں اتنے زیادہ فتنے تمہارے گھروں کے اوپر بارش ہیں وہ فتنے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے سے پہلے عمل کرلو جلدی جلدی لیکن ہمیں کیا ہے ہم تو ٹھیک ہیں ہم تو مومن ہیں ہم تو اسلام پر چلنے والے ہیں ہم تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا دم بھرنے والے ہیں لہذا ہمیں کیا ہے ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں وہ رئیس امرووی نے ایک قطعہ لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں میں نے کہا وجہ تباہی یہی تو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں میں نے کہا وجہ تباہی یہی تو ہے ہم لوگ ہیں عذابِ الہی سے بے خبر اے بے خبر عذابِ الہی یہی تو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں ہمیں علم نہیں ہماری دانش کام کر رہی ہے ہماری عقل کام کر رہی ہے ہم لیازیادہ لوجک کے ساتھ بات کر رہی ہیں یہ لوجیکل اور سائنٹیفک پوزیٹیوزم کی صدی ہے اور ہم دھڑلے سے کہتے ہیں کہ یہ منطقی اور سائنسی اسباتیت کی صدی ہے وہ زمانہ گزر گیا جب ارتقائی حیاتیات ہوا کرتی تھی جب فلسفیانہ تجربیت ہوا کرتی تھی وہ صدیوں بیٹھ گئیں یہ لوجیکل اور سائنٹیفک پوزیٹیوزم کی صدی ہے میں ہر بات کی لوجک سمجھتا ہوں میں ہر بات کی لوجک جانتا ہوں میں ہر بات کی لوجک مانگتا ہوں لہذا میرے ساتھ دین کی بات کرنی ہے تو لوجک کے ساتھ کریں اور سمجھتا میں یہ ہوں کہ میں کسی فتنے کا شکار نہیں ہوں اس سے بیڑا فتنہ بھی کوئی ہوگا اللہ اکبر آدمی فتنے میں ہو فتنے میں ڈوب چکا ہو اور اس کو احساس نہ ہو تو میں فتنے میں ہوں اللہ اکبر کر میں کیا رہا ہوں دین پڑھ رہا ہوں نہیں میں آکسفورڈ کا نساب پڑھ رہا ہوں میں یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ رہا ہوں میں میتھمیٹکس کافروں کی لکھی پڑھ رہا ہوں میں الجبرہ ان کا پڑھ رہا ہوں میں کیمسٹری ان کی پڑھ رہا ہوں میں سائنس ان کی پڑھ رہا ہوں فلسفہ اور مندق ان کی پڑھ رہا ہوں اور ادارے بھی وہ جو انہوں نے بنائے وہ پڑھ رہا ہوں اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی فتنے کا شکار نہ ہوں اس سے بڑی خود فریبی اور کوئی نہیں ہو سکتا وہ اقبال نے کہا تھا کہ گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نہ تیرا کہاں سے آئے صدا اللہ لیکن میرے لا الہ الا اللہ کی صدا آتی ہے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اتنے شکوک و شبہات کا شکار ہیں اتنے تردد کا شکار ہیں کہ ہم دین کو وہ جو اصل دین تھا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ترددددددلو ماتستمسکتو بہبا وہ جو دو چیزوں کے بارے میں گارنٹی دی تھی کہ تم کسی صورت گمران نہیں ہوگے اگر ان دونوں چیزیں چمٹے رہو گے مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ جو دیکھے گئے تھے اس کی اصلیت کہاں ہے وہ اصل کہاں ہے میں تو اسی کے بارے میں سوال کروں مجھے گلہ نہیں ہے ریچرڈ ڈاکن سے جس نے دی گارڈ ڈلیون کتاب لکھ کے لوگوں کو الہاد سکھایا ہے مجھے اس سے گلہ نہیں ہے مجھے سین حیرس سے بھی گلہ نہیں ہے مجھے کرسٹفر ہیچن سے بھی گلہ نہیں ہے مجھے ڈینیل ڈینرڈ سے بھی گلہ نہیں ہے وہ جو ملہدین کے لیڈرز ہیں ملہدین کے قائدین ہیں مجھے ان سے گلہ نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے اور میرے نوجوان کو الہاد سکھایا ہے مجھے گلہ ان علماء سے بلکہ علماء نماء لوگوں سے ہیں جنہوں نے میرے دین کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا سوال اٹھایا میرے نوجوان کو لوجک سکھائی سوال اٹھایا صحابہ کے بارے میں سوال اٹھایا سوال اٹھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں سوال اٹھایا سوال اٹھایا قرآن کی حقانیت کے بارے میں سوال اٹھایا قرآن کی تفسیر کے بارے میں سوال اٹھایا قرآن کی معنویت کے بارے میں سوال اٹھایا قرآن کی تفہین کے بارے میں سوال اٹھایا قرآن کی ترتیب کے بارے میں سوال اٹھایا صحابہ اکرام کی زندگیوں کے بارے میں سوال اٹھایا اور پھر صحابہ اکرام کی زندگیوں کے بارے میں صرف سوال نہیں اٹھایا ان کی شان میں حرزہ سرائی مجھے گلا ملہدین کے اماموں سے نہیں الہاد پتہ کس کو کہتے ہو الہاد ویسے تو علماء کرام موجود ہیں ہر ٹیڑے پن کو الہاد کہتے ہیں ہر وہ چیز جو سیدھے سے راہ سے ہٹی ہوئی ہوگی کل المیل ہر وہ چیز جو ہٹی ہوئی ہوئی مما یجب ہو جو چیز واجب ہے اس سے ہٹی ہوئی ہو اعتقاد ہو او عمل ہو چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو چاہے وہ عمل سے اعتبار ہو اصل چیز سے جو چیز ہٹی ہوئی ہے وہ الہاد نہیں لیکن ہر گناہ الہاد نہیں ہوتا بچے نے نماز نہیں پڑی یہ الہاد نہیں میرا نوجوان نماز نہ پڑتا ہو یہ الہاد نہیں تھا میرا نوجوان روزے میں کتا ہی کرتا ہو یہ الہاد نہیں تھا میرا نوجوان والدین کی عزت کرنے میں کتا ہی کرتا ہو یہ الہاد نہیں تھا میرا نوجوان خدمت خلق میں کتا ہی کرتا ہو یہ الہاد نہیں تھا الہاد اس وقت بنتا ہے جب یہ نماز نہیں پڑتا اور نماز نہ پڑھنے کی دلیل بھی دیتا ہے جب یہ والدین کی عزت نہیں کرتا اور والدین کی عزت نہ کرنے کی دلیل بھی دیتا ہے اور پھر اپنے آپ کو سیانہ بھی سمجھتا ہے اپنے آپ کو اقل مند سمجھتا ہے اس کو کوئی والد کوئی بڑا کوئی استاد اس کو کوئی نصیحت کی بات کرے کوئی ہدایت کی بات کرے وہ آگے سے لوجک مانگتا ہے وہ کہتا ہے یہ لوجک کی صدی ہے یہ مندق کی صدی ہے لوجک کیا بنتی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح اگر لوجک ہے تو میں تیری بات ماننے کے لئے تیار ہوں لوجک نہیں ہے تو میں تیری بات ماننے کے لئے تیار ہوں ہر وہ گناہ سمجھ لیجئے میرے نوجمان بیٹھے ہر وہ گناہ جس کے پیچھے فکری دلیل موجود ہو گناہ بھی کرے اور ساتھ گناہ کرنے کی دلیل بھی دے یہی کوئی الہاد ہے لہٰذا میرے معاشرے کی میرے مدرسے میں بچہ آتا تو میں اس کو قرآن پڑھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جوڑ کے اس کا الہاد ختم کر سکتا ہے لیکن یہ جن اداروں میں کتنے مدرسوں میں پڑھتے ہیں کتنے لوگ کتنی پرسنٹیج ہے مدرسے میں پڑھنے والوں کی اور کتنی پرسنٹیج ہے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کی اللہ جو گناہ بھی کرتے ہیں ساتھ گناہ کرنے کی دلیل بھی دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دلیل بھی اور جو آدمی دلیل دیتا ہے قرآن نے بڑی دفعہ کہا فَلَا تَكُونَ النَّمِنِ الْمُنْتَرِينَ شک نہ کرنا کیونکہ شک ہو گیا نا شک بھی کس بات میں اللہ کے قرآن میں شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک سن لیجئے لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اور اللہ کا قرآن یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو حق اور جو حق ہوتا ہے وہ آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے حق کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی جس کو شک ہو قرآن کے بارے میں وہ قرآن پڑھے تو قرآن شکوک و شبہات دور کرتا ہے اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شک ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھے آپ کی حیاتِ طیبہ کا مطالعہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اس کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے کافی ہے لیکن پڑھے تو تو ہے نا پھر اقبال یاد آیا اقبال کہتا ہے اگرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے اگرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے مانگ کے لائے ہے فرنگی سے نفس یہ جو سانس چل رہی ہے نا نوجوان کی یہ تو مانگے تانگے کی سانس ہے اس کی اپنی ہے ہی نہیں یہ لائے ہے مغرب سے لائے ہیں لائے ہے تو ان کے پڑھ کے ان کی کتابیں پڑھ کے سارا کچھ وہ پڑھ کے جس کا تعلق اللہ کے اس حق کے ساتھ نہیں ہے جو حق بھیجا تھا اللہ اور حق میں جس کو شک ہو گیا نا حق میں جس کو شک ہو گیا قرآن کہتا ہے وہ گمراہی سے بچ سکتا ہی نہیں جس نے سوال اٹھا دیا یہ جو بڑے بڑے علماء نماء میں نے پہلے بھی عرض کیا جو بڑے بڑے علماء نماء جو شکوک و شبہات کی باتیں نوجوان کے ذہن میں ڈال رہے ہیں یہ قیامت والے دن کیسے بچیں گے کہ قرآن کہتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا وَلَانِ جس کو حق میں شک ہو گیا وہ گمراہی سے کیسے بچ سکتا ہے اس لیے کہ حق کے بعد ایک قدم آگے پڑھا تو وہ گمراہی میں پڑھا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا وَلَانِ حق کے بعد گمراہی ہوا کرتی ہے لہٰذا کوئی لوجک کے نام پر بات کرے کوئی تاریخ کو بنیاد بنا کر بات کرے جو اپنے آپ کو تاریخ کا ماہر کہے جو اپنے آپ کو اصنات کا ماہر کہے جو اپنے آپ کو کسی بھی چیز کا ماہر قرار دے کر دین کا ماہر قرار دے کر جو نوجوان نسل کے ذہن میں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اگر سوال اٹھاتا ہے دین کی مسلمات کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے اس سے بڑا ملح دین کا قائد اور کوئی ہو نہیں سکتا یہ ہے وہ بڑا الہاد یہ الہاد ریچرڈ ڈاکنز نے پیدا نہیں کیا اس نے جو بکواس کی وہ تو کی لیکن میرے نوجوان کو گمراہ اس نے نہیں کیا میرے نوجوان کو گمراہ میں نے سوالات اٹھا اٹھا کے کیا کل کا بچہ چھوکرا اٹھتا ہے ایک دن میں جمعہ پڑھا کے نکل رہا تھا بچہ پوچھتا ہے مجھ سے چھوٹا سا بچہ ایسی میٹھر کا بچہ ہو مجھے کہتا ہے سردی حدیث تو تین سو سال بعد لکھی گی میں کہے بیٹا کیا کرتے ہو کہتا ہے نومی کلاس میں پڑھتا ہوں پتہ رہتا ہے انہوں سوال سکھایا کہ میں ہم جو سوال سکھاتے ہیں ہم اصل میں الہاد سکھاتے ہیں الہاد کسی چیز کو نہ ماننا ہو تو فتنہ انکار حدیث الہاد کی سب سے بڑی قسم ہے اور قرآن کی بات قرآن کہہ کے کر تو جاتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے ہیں اصل میں وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہوتے تو قرآن نے ہی تو کہا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقْدُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ اس کے علاوہ اور تھا کیا مسلمانوں کے پاس اور ہے کیا لَن تَضِلُّو مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہوگے تو مفہوم مخالف کیا ہے لازمان گمراہ ہو جاؤگے جب ان دو چیزوں کو چھوڑ دوگے کتاب اللہ وَسُنَّتِ اللہ کی کتاب وَبْنِرِ سُنَّتِ اللہ پڑھانا کس نے تھا سکھانا کس نے تھا تعلیم والوں نے وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کا تذکرہ فرمایا آپ نے فرمایا اِنَّ مِن اَخْتَرَعَبِ السَّاعَةِ قرب قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انتودع الاخیار وَتُرْفَ الْعَشْرَارِ بدترین لوگ اوپر چلے جائیں گے اور جو بہترین لوگ ہیں وہ معاشرے میں نفقوں بنا دیا جائیں گے یہ پتہ نہیں کہاں سے لوجک آئے گی کوئی لوجک ہوگی نا کچھ ہوا ہوگا نا کسی نے کچھ کیا ہوگا نا پھر ہی ایسا ہوا ہوگا کہ بدترین لوگ اوپر چلے گئے بہترین لوگ نیچے آگے وَيُفْتَحَ الْقَوْلِ وَيُخْزَنَ الْعَمَلِ اس دور میں باتیں کرنے والے بہت ہیں جس سے مرضی تقریر کروا میں بھی تو تقریر ہی کر رہا ہوں يُفْتَحَ الْقَوْلِ وَيُخْزَنَ الْعَمَلِ تقریریں جلسے کانفرنسز یوٹیوب چینل فیس بک پیج سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا يُفْتَحَ الْقَوْلِ ہر بندے کا دل کرتا ہے مجھے سنو ہر بندہ کہتا ہے مجھے سنو اس لیے کہ سنانا سوکھا ہے عمل کرنا اوکھا ہے مجھے سنو یُخْزَنَ الْعَمَلِ اور عمل سکڑ جائے گا عمل کوئی نہیں کون کتنا عمل کرتا ہے اللہ اکبر اللہ مالو ساتھ فرمایا وَتُقْرَا فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّاتِ جس سے الہاد ختم ہونا تھا جس سے بچنا تھا جس کے ذریعے سے علاج ہونا تھا یہ بھی سن لیجئے ہم الہاد کا رد کرتے کرتے اتنے بڑے ہو گئے الہاد ہر دور میں رہا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی الہاد کی دلیل نہیں ہوتی یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الہاد کی کبھی کوئی دلیل نہیں ہوتی قرآن کہتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنِيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِكُنَا الہاد دار یہ ان کا موقع قرآن نے بتایا وہ کہتے ہیں بس زمانہ ہمیں ایک سسٹم ہے لگا بندہ اس لگے بندے سسٹم میں ہم آتے ہیں چلے جاتے ہیں موت ہے زندگی ہے وَمَا يُحْلِكُنَا الہاد دار یہ نظام زندگی ہمیں مارتا جلاتا ہے کوئی ہمارے اوپر اللہ نہیں ہے وہ وہ جو الہاد کی سب سے ایکسٹریم چکل ہے اللہ کا انکار وہ اس کی بات کرتے ہیں اور قرآن کہتا ہے وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْءِ ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں اِنْہُمْ اِلَّا يَذُنُّونَ یہ تکے مار رہے ہیں ذہم و غمار اٹھکل بچو بس ادھر ادھر کی باتیں لہذا ہم جب اس کا رد کرتے ہیں ہم ان کو اہمیت دے دی رد نہیں کرنا رد کرتے کرتے ہم نے بہت سارے دہریوں کو اہمیت دی رد کرتے کرتے ہم نے بہت سارے ملہدین کے اماموں کو اہمیت دی رد کرتے کرتے ہم نے بہت سارے منکرینِ صحابہ کو اہمیت دی رد کرتے کرتے ہم نے بڑے بڑے جلسوں میں ان کا نام لے لے کے ہم نے ان کو اہمیت دے دی رد نہیں کرتے علاج کر رد نہیں کر علاج اور علاج دلائل سے نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس تو دلائل ہے ہی نہیں دلائل کا جواب دلائل سے ہوتا ہے قرآن نے کہا ان کے پاس دلائل نہیں ہے انہم اللہ یدنون تاریخ کا ہر دہریہ تاریخ کا ہر ملہ وہ صرف دکھے مارتا ہے کوئی ادھر سے بات پکڑ لی کوئی ادھر سے بات پکڑ لی اور اس کو وہ لاجک کہہ کے وہ پیش کرتا ہے حقیقت میں اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ تَقْبِ علم ان کے پاس نہیں ہے انہم اللہ یدنون وہم و گمان اپنے خیالات ادھر ادھر کر کے پیش کر کے بس تو رد نہیں کرنا علاج کرنا ہے تو علاج کیسے ہوتا ہے علاج وہی ہے لَن تَضِلُّ مَا تَمَسَّكْتُ بِهِمَا اللہ کا قرآن پڑھنے کو دوگے تو علاج ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑوگے تو ان کا علاج ہوگا یہ علاج ہے لہٰذا جو پڑھا پڑھایا جا رہا ہے اس دور میں جب بلند جب بہترین لوگ اوپر چلے گئے بہترین لوگ نیچے آگئے نکو بنا دیئے گئے باتیں بہت ہوگئیں ہر شخص تقریر کرنے پر طلاع ہوا ہے عمل سپڑ گیا تو فرمایا اس دور میں جو پڑھا پڑھایا جا رہا ہوگا وہ مسنات ہوگی وَلَيْسَ فِيْهِ مَا حَدُنْ يُنْكِ رُحَا ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اٹھ کے اس کی تنکیری کر دے یہ کہہ دے یہ کیا پڑھ رہے ہو اللہ وَلَّهُ صاحبی پوچھتا ہے بل مسنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کیا پڑھا پڑھایا جا رہا ہوگا فرمایا عَلَّتِي كُتِبَتْ سِوَا كِتَابِ اللَّهُ ہر وہ چیز مسنات ہے جو وحیِ الٰہی کے علاوہ لکھی لکھائی پڑھی پڑھائی جا رہی ہے وہ ساری مسنات تو مغرب نے اور تو کچھ نہیں کیا انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا بڑا کوئی لمبا چوڑا منصوبہ نہیں بنایا بس اتنا سا کام کیا ہے یہ سارے علوم یہ کیمسٹری یہ فیزکس یہ بیسک سائنسز یہ میٹیریل سائنسز یہ سارے علوم ہمارے تھے انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ اس میں سے خدا کا تصور مائنس کر دی وہی علوم پڑھو لیکن اللہ کے تصور کے بغیر ہوگا حالانکہ ہر علم وہیِ الٰہی کی طرف رہنمائی کرنے والا علم ہے انہوں نے صرف اتنا کیا ہے اس میں سے وہ خارج کر دیا پڑھنا پڑھانا تھا علاج اللہ کے قرآن سے ہونا تھا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہونا تھا اس سے ہم نے ان کو دور کر دیا پڑھا پڑھایا تو مغرب کے مدرسوں میں پڑھایا مغربی کلجر میں پڑھایا مغربی نساب پڑھایا اور پھر امید رکھتے ہیں کہ ہم الہاد کا رد کر دیں گے میں نے ارز کیا الہاد کا رد ویسے ہی درست نہیں ہے رد دلیل کا دلیل کے ساتھ ہوتا ہے جو اٹکل پچو ہو اس کا علاج ہوتا ہے اس کا رد نہیں ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں ہے قرآن نے بتا دیا کہ ان کے پاس علم نہیں تو علاج کس سے ہونا تھا علاج قرآن سے ہونا تھا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہونا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی ہدایت سے ہونا تھا اس سے جس نے وہ حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نوالی حدیث سنی ہوئی ہے آپ نے لمبی حدیث ہے جس میں آپ شر کے بارے میں سوال کیا کرتے ہیں اس میں بس صرف ایک پہلو ارز کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شر میں تھے آپ تشریف لائے خیر آ گیا کیا اس خیر کے بعد شر ہے فرمایا ہے کیا اس شر کے بعد خیر ہے فرمایا ہے وفیہ دخل خیر تو ہے لیکن اس میں دخل ہے دھواں ہے دھندلکا ہے تنفیئن ہے ابحام ہے اگنوستیسزم ہے تشکیق ہے الہاد ہے فیہ دخل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور دخل اس میں کیسے کنفیوین کیا ابحام کیا پیچیدگی کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما دخلو یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول جب خیر کا دور ہے تو پھر دخل کیا ہے فرمایا سن لیجیے دخل کیا ہے جس سے علاج ہونا تھا جس سے علاج ہونا تھا وہ نہیں ہے فرمایا کیا ہے آئمت یحدون دخل سن لیجیے مجھے نہیں پتا کہ ہم دخل والے خیر میں ہیں آج کل یا اس کے بعد آنے والے شر میں ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے اگر اس کے بعد آنے والا شر ہے تو اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا تنیلا بواب جہنم لوگ جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہیں جو ان کی دعوت پر لبیک کہے گا وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں میں نے عرض کیا مجھے ریچرڈ ڈاکنزے اور سیم ہیرس سے اور ڈینیل ڈینرڈ سے گلا نہیں ہے کرسٹوفر ہیچن سے گلا نہیں ہے مجھے ان علماء نماء لوگوں سے گلا ہے جنہوں نے میرے نوجوان کے ذہن میں سوال اٹھا کے حق کے بارے میں سوال اٹھا کے ان کو گمرائی کا شہر کریں اللہ اکبر فرمایا آئمت یہدون دخن یہ ہے کہ اس دور میں پیشوا پیشوائیاں کر رہے ہوں گے مقررین تقریریں کر رہے ہوں گے ہدایت کا کام جاری ہوگا لوگ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہوں گے آئمت یہدون ہدایت کا کام تو جاری ہوگا بے غیر حدی لیکن وہ میری لائیوی ہدایت نہیں ہوگی جس سے علاج ہونا تھا وہ نہیں ہے باقی سارا کچھ ہے لہٰذا سن لیجئے اگر آپ نے نوجوان کا اور اپنے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے الہاد کا علاج کرنا ہے رد تو کرنا ہی نہیں رد ہمارا مقصد نہیں رد ہمارا فوکس نہیں اس لیے کہ رد دلیل کا ہوتا ہے جس کی دلیل ہی کوئی نہیں وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ اِنْهُمِ اللَّا يَذُنُّونَ اور فَمَادَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الظَّلَالِ یہ گمراہ جو گمراہی میں پڑ گئے حق کو چھوڑ کر ان کو حق کی طرف لانا ہے تو لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَكُمْ بِهِمَا ان دونوں کے ساتھ جوڑو گے تو آپ بچال ہو جائیں لہذا یہ ٹول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا قرآن سے اپنی نسل کو جوڑ دیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑ دیجئے اگر اس آخرت کے امتحان میں پاس ہونا ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر